سہری میں دودھ دہی کے استعمال سے پیاس کم لگتی ہے اور حازمہ درست رہتا ہے مزید جانتے ہیں اس جائزے میں رمضان المبارک میں روزوں کے لیے کی جانے والی سہری میں اعتدال پسندی اور احتیاط سے کام لیا جائے تو دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کیونکہ سہری کے وقت سخت گزہ، بنے ہوئے گوشت اور مسارے دار گزہ وغیرہ کھانے سے دن میں شدید پیاس لگنے کے امکانات بڑھا دیتا ہے رمضان کے روزوں اور وہ بھی گرنیوں کے دنوں میں جبکہ اکثر اوقات لوگوں کو سخت پیاس کی شکایت رہتی ہے ایک تحقیقی جائزے کے مطابق شدت پیاس سے نجات کا حل یہ کہ سہری کے وقت دہی کھا لیا جائے تو سارے دن پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی جبکہ دہی کے بقاعدہ استعمال سے خواتین میں ہڈیوں کے بروبرے پن کا خطرہ اکتیس فیصد جبکہ مردوں میں باون فیصد تک کم ہو جاتا ہے مزید یہ کہ سہری میں دودھ میں پانی ملا کے پی لیں تو اس سے بھی آپ کو سارے دن پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی دودھ میں تخملنگا جو کہ کئی فوائد سے مالا مالے اس میں دودھ کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ کیلشیاں موجود ہوتا ہے اس میں نارنجی مقابلے میں سات گنا زیادہ وٹائمند سی موجود ہوتا ہے تخملنگا کو دودھ کے ساتھ استعمال کر کے بھی قوت حاصل کرنے اور پیاس کی شکایت سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے